السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اٹلی کے شہر لاغو دیزیو جو کہ بریشیا سے 22 کلومیٹ کے فاسٹے پر ہے اور ملان سے تقریباً 82 کلومیٹ وہاں سے ڈائریکٹ مہاتف ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں میرے بھائی بہنیں بانجے بدیجے رشتہ دار برادری شریف کے والے دوست دشمن سب جو بھی ہیں ایک بات سے کہنا چاہوں گا میں فیس بک پر پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کو ایک مزاق سمجھا جا رہا ہے خدارہ اس کو آپ مزاق نہ لیں میں جس ملک میں تیس سال سے رہ رہا ہوں اس کی ٹکنالوجی پاکستان سے ایک ہزار گنا زیادہ ہے ٹکنالوجی معیشت طریقہ کار ایک ہزار گنا میں کہہ رہا ہوں ایک ہزار گنا پاکستان سے زیادہ ہے اور اگر انہوں نے سر نگو کر دیا ہے اپنے سروں کو کرونا وائرس کی آگے اتھیار پھینک دیئے ہیں تو پلیس پاکستان میں رہنے والوں کراچی لاہور سیالکور پشاور پنڈی ملتان جہاں جہاں بھی میرے کوئی دوست ہیں جو ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے خدارہ اس کو مزاق نہ سمجھئے گا ہم ہمارا ایمان ہے ہم مسلمان ہیں موت کا ایک دن متین ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم خود کشی کے طرف جائیں یا ہم موت کی تمنا کریں اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے تو یہ دیکھ لیں میں اس سیٹی سے مہاتب ہوں کہ سابہ تو ہفتے کا دن ہو اور بارہ سابہ بارہ کا ٹائم ہو اور یہاں ایک انسان بھی آپ کو نظر نہیں آرہا یہ حکومت کا آرڈر ہے کہ آپ باہر نہیں آسکتے یہ دیکھ لیں قانون کی حکمرانی ہے اتنا مری سے سو گناہ زیادہ رش اس میری سیٹی میں ہوتا ہے میں ٹونٹی ایٹ یئر سے اس سیٹی میں مقیم ہوں یہ دیکھ لیں لاگو ہے جیل ہے بہت خوبصورت جنت نظیر ایک منظر ہے لیکن ابھی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ٹھیک ہیں فیملیز ہیں اپنے اپنے گروں میں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں کام پہ بھی جاتے ہیں لیکن میں صرف آج مجبور ہوا دانشور نہیں ہوں صحافی نہیں ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں صرف پاکستانی بھائیوں کے لیے جو میرے سیالکوٹ لاہور کراچی ملتان پشاور کوئٹا میں رہتے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا خدا رہا اس کو مزاق نہ سمجھئے گا احتیاطی تدابیر کیجئے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ دستانہ ہے اور یہ دیکھیں میرے موہ کے اوپر نکال یہ تو یہ میں ارد کر رہا ہوں کہ ہاتھ کو اور موہ کو ڈھام کر رکھئے اور نماز جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں دعا میں ہمیں بھی اٹلی والوں کو بھی یاد رکھئے گا ہم پاکستان والوں کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد اس مسئیبت سے ساری دنیا کو نجات دے میں دل کی اتھا گرائیوں سے دوا گوں اللہ تعالیٰ یہ مسئیبت جلد جلد ٹال دے بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا کمنٹس کیے اور دعا میں یاد رکھنا اٹلی کو پاکستان کو اور ساری دنیا السلام علیکم رحمت اللہ